ووڈ دے رہے ہیں اور میں بھی انہی کو ووڈ دینے جارہی ہوں چاہتے ہیں تو میں سمجھیں یہ بہت بڑا میسیج ہے خان صاحب کی طرف سے کہ خان صاحب کو زبردستی دو دن کے اندر کتیس سال کی سزا بھی دیتی پرمیلس فیسز کے اندر ان کی پارٹی کو بھی توڑا جائے اس کے باوجود بھی خان صاحب پاکستان کے اوپر پاکستان کے عوام کے اوپر اور پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں اگر وفاق میں بیٹھ کے کوئی پورے پاکستان کو جوڑ سکتا ہے پلوچستان سے لے کر سندھ تک سندھ سے لے کر کشمیر تا اور کشمیر سے لے کر پنجاب تک کے پی کے تک وہ میرے خال میں صرف وہ ایک واحد لیڈر ہے وہ عمران خان ہے اور پی ٹی آئی ہے تو میں سمجھتی ہوں انہوں نے بڑا زبردست فیس نے کیا باقی عوام میں میں ووڈ دینے جارہی ہوں چکزین صاحب کو وہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ساری پارٹنگ بارہ سے کٹھیں مل گئی ہیں لیکن بہرحال ایک ایسے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ اور پلوچستان سے چھوٹے صبح سے میرا خال میں جیسے آپ کو سپورٹ کرنا میں سمجھتی ہوں فیڈریشن کے اور اچھے اس کی علامت ہے میڈم ملک کو آگے جانے کے لیے عائمت کی بات ہو جائے ہیں عملی طور پر تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو عوام کے حق کی اوپر ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں سب سے پہلے تو وہ فارم فورٹی سیمن والے اپنے سیٹے واپس کریں عوام کے منڈیٹ کو واپس کریں دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ پولٹیکل پریزنرز ہیں خان صاحب بشرا بی بی آلیا حمزہ ڈاکٹر یاسمین راشد عمر چیما سنم جعوید عجاز چودری صاحب اور بہت سارے ہمارے ہزاروں ورکل جن کو صرف بس جس کے سزا دی جی بھی کہ وہ پاکستان کا مقدمہ لڑیتا ہے اور وہ خان صاحب کے ساتھ کر رہے تھے آم ان کو جو ہے باہر آ جانا چاہیے اور عوام کی بھی بات ہمیں بتانے چاہیے کہ یہ جو بندر بانٹ ہمیشہ عوضوں کے ہو جاتی ہے ابا جی وزیراعظم بنیں گے یا چاچا جی وزیراعظم بنیں گے ابا جی ان کے جو ہیں وہ صدر بنیں گے متیجے جی ان کے چیف منسٹر بنیں گی اس کے بج میں ہمیں عوام کا بھی بتا جائے کہ عوام کے لیے کیا فیصل ہوں ہیں باقی عوام کے اندر ہم عوام کی طاقت سے اور خان صاحب کے ووٹ کو پر یہاں پہ آئیں تو بار بار خان صاحب کے لیے بات کریں گے کیونکہ خان صاحب کے بغیر یہ عوام بھی ادھورا ہے ہماری پارٹی بھی ادھوری ہے اور ہماری پولٹیکل سٹرگل بھی ادھوری ہے خان صاحب کو باہر آنا چاہیے کیونکہ سب کو پتا کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ جو ظلم اور جبر ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیسز ان کو پر حصل نہیں ہے فریولیس کیسز ہیں ان کو ختم کر کے وہ دوبارہ یہاں سے الیکشن لڑے اور عوام میں اپنے عوام کے اندر ہو اور ان کا مقدمہ لڑے سوئے